بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک انجم اور ایک یمنا یہ دو نام کے معنی پوچھے ہیں آج میں آپ کے سامنے اس کی مکمل ڈیٹیلز پیش کر رہا ہوں پوری ویڈیو کو دیکھ کر آپ تمام چیزوں کو سمجھ کر اور اس پر عمل کر سکتے ہیں تو انہوں نے ایک کمنٹ جو کیا ہے وہ لکھا ہے انجم اور یمنا نام کیسا ہیں بتائیں جزاکاللہ تو سب سے پہلے یمنا کو دیکھتے ہیں یمنا جو ہے یہ یا میم نون کے اوپر کھڑا زبر اور یا لاسٹ میں آپ سکین پر دیکھ سکتے ہیں میں اس کو لکھ کر بھی لگا رہا ہوں اس کی درست اسپیلنگ تو اس طریقے سے آئے گی انگلیش میں اگر آپ دیکھنا چاہے تو اس کی اسپیلنگ جو آئے گی یمنا یہ تو اس کے درست اسپیلنگ اور اس کا پوننسیشن ہو گیا اس کے معنی جو آتے ہیں وہ آتے ہیں بابرکت بابرکت والی چیز اس کے معنی ہیں اسی طریقے سے اس کا ایک معنی طاقت کے بھی آتے ہیں قوت کے بھی آتے ہیں اور اس کا لفظی ایک معنی جو آتا ہے وہ ہے دائی طرف یعنی رائٹ سائیڈ رائٹ سائیڈ کو بھی یمنا بولا جاتا ہے تو آپ معنی کے عادبار سے دیکھیں تو یہ نام بہت ہی اچھا ہے خوبصورت سلام ہے پیارا نام ہے اور بالکل ہی جونک نام ہے ایسا نام آج کل بہت ہی کم رکھے گئے ہیں تو معنی کے عادبار سے اس نام کو رکھنے میں کوئی قباحت نہیں ہے کوئی دقیقت نہیں ہے آپ بلا جھچک اس نام کو رکھ سکتے ہیں اور اگر آپ چاہیں تو آخر میں لڑکی کے جو والد ہیں ان کے نام لگا کر جیسے اگر احمد نام ہے ان کے والد کا یمنا احمد یا جو بھی ٹائٹل آپ لگانا چاہتے ہیں تو وہ چیز بھی آپ لگا کر رکھ سکتے ہیں نمبر دو پر جو انہوں نے پوچھا ہے وہ پوچھا ہے انجم کے بارے میں انجم لفظ کو آپ سب سے پہلے سمجھیں انجم جو ہے اس کو کیسے لکھا جائے گا اس طریقے سے لکھا جائے گا آپ سکرین پر بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں میں لکھ کر کے بھی لگا رہا ہوں اور انجم لفظ جو ہے یہ پلورل ہے یعنی کہ جمع ہے اس کا واحد جو آتا ہے یعنی سنگلر جو آتا ہے وہ نجم آتا ہے نجم کی جمع ہے انجم اس کے معنی جو آتے ہیں وہ آتے ہیں ستارے کے آسمان پر جو ستارے ہوتے ہیں اس کو نجم کہا جاتا ہے جس کی جمع ہے انجم تو ستارے اس کا معنی ہوئے اور ستارے چونکہ بلندی پر ہوتے ہیں اونچائی پر ہوتے ہیں اور اس کے اندر روشنی بھی ہوتی ہیں اس وجہ سے اس کو کنایتا اونچائی بلندی اور روشنی کے معنی میں بھی انجم کو لیا گیا ہے تو چاہے لفظی اعتبار سے جو لفظی معنی ہے اس کے اعتبار سے آپ دیکھیں چاہے کنایتا جو معنی لیے گئے ہیں دونوں معنیوں کے اعتبار سے یہ نام بھی بہت اچھا نام ہے کوئی دقت نہیں ہے چھوٹا سا نام ہے اور بہت زیادہ رکھا جانے والا بھی نام ہے بہت سارے لوگوں کے ایسے نام مل جائیں گے آپ کو تو یہ نام کو بھی رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے یعنی کل ملا کر خلاصہ یہ ہے کہ ان صاحب نے جو یہ سوال کیا ہے انجم اور یمنہ نام کے بارے میں دونوں نام ہی بہت اچھے نام ہیں پیارے نام ہیں بلکل یونک نام ہیں اور چھوٹا سا نام ہیں تو اس نام کو رکھنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے اور بلا ججک رکھ سکتے ہیں الفاظ بھی اچھے ہیں اور اس کے معنی بھی اچھے ہیں چاہے لفظی معنی لیں چاہے کنائی معنی لیں دونوں اعتبار سے یہ دونوں نام جو ہے بہت اچھا نام ہیں اس نام کو رکھنے میں کوئی حرج کوئی دقت کی بات نہیں ہے امید ہے آپ کو یہ تمام چیزیں سمجھ میں آگئی ہوں گی پھر بھی اگر آپ حضرت کو کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی ہے تو کمنٹ باکس میں اپنے سوالوں کو ضرور بھیجیں اور اگر آپ بھی اپنے نام کے معنی چاہتے ہیں یا اپنے کسی بھی ریلیٹیو کے اپنے گھر میں کسی بچے کے نام کے معنی اور ڈیٹیلز جانا چاہتے ہیں تو ہماری ویڈیو کے کمنٹ باکس میں لکھ دیں یا اسی طریقے سے ہمارے ای میل آئی ڈی پر بھی آپ لکھ کر کے بھیج سکتے ہیں انشاءاللہ آئندہ کوشش کی جائے گی کہ آپ کے ناموں کے بھی معنی بتائے جائے اور اس کی ڈیٹیلز بھی ضرور بتائی جائیں آپ سے گزارش یہ ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں نئے آئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور اسی طرح کی دینی و علمی معلومات کے لیے ہمارے ساتھ جھوڑے رہیں اور ہماری ویڈیو کو اپنے دوستوں کے پاس فیملی مبرز کے پاس بھی ضرور شیئر کرتے رہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ